السلام علیکم جب آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج میں آیا ہوں اپنے دوست کے پاس جو میری بائک کا کام کرے گا اور یہ ایک کہانی جو میرا خواب تھا کیفر ریسر بنانا کیفر ریسر بائک آپ کو شاید نہ پتا ہوں مگر فیلحال میں اپنی بائک کا کام کروا رہا ہوں یہ ایک کہانی ہے کہ میرے پاس تو وائی بی آر تھی کہاں مہا کی پھر اس کے بعد میں نے جب میرا یہ انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد میں نے تلو کی جی ایس ون ففٹی لی اسے کیفر ریسر بنایا اور پھر ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ بھائی آپ یہ بائک نہیں چلا سکتے بہت ہی ہے مجھے پھر میری والدہ نے کہا دونوں بائک کے بیج کر مجھے سیونٹی لین چاہیے تو میں نے کہا مجھے سیونٹی تو نہیں چاہیے تو میں نے لے لئے سی جی ون ٹو فائی ٹھیک ہے نورمل ہے ہلکی ہے اتنی زیادہ ہلکی نہیں ہے مگر ہلکی ہے میرے حساب سے ٹھیک ہے اور اب میں چلا بھی رہا ہوں سو یہ بائک کا سارا کام ہو رہا ہے یہاں پہ اپنے دوست کے پاس آیا ہوں جو اس بائک کا انجن میں کچھ کام ہے رنگ پسٹن وغیرہ کا کام ہے وال کا کام ہے یعنی انجن سے بالکل پر فیکٹ ہو جائے گی پہ اس کے بعد انشاءاللہ میں سے کیفر ریسر بناوں گا نورمل سی کوئی ہیوی نہیں بالکل نورمل سی چھوٹی سی بائک بناوں گا انشاءاللہ اس کو اب اس میں میں ایسا کروں گا کہ پوری کمپلیٹ کیفر ریسر بائک جیسے بنے گی تو اس کو میں پارٹس میں ڈیوائیڈ کروں گا پارٹ ون پارٹ ٹو پارٹ تھری کیونکہ یہ میں بتانے کا میرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پرابر طریقے سے میں آپ سب کو سمجھا سکوں کیونکہ بہت سے مسٹیکس ہو جاتی ہیں اس میں اس کا مکمل سیلنڈر بھی چینج ہوا ہے اور اب بالکل ٹھیک ہو گئی بائک پرابر یعنی کہ زیرو میٹر انجن ہوتا ہے وہ بلکل ویسا ہی ہو گیا اب یہ ہے روان پر اب اس کو تقریباً بارہ سو روان کروں گا بارہ سو کلومیٹر چلے گی اس کے بعد ہی کہیں ٹور پر میں جا سکتا ہوں